سبہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے عظم ظاہر کیا ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ محصولات اور عام آدمی کی آمدنی میں اضافے کا سال ثابت ہوگا پاکستان اور یورپی یونین نے ناگاہنی آفات سے نمٹنے اور استعداد کار میں اضافے میں تعاون کیلئے مزید راستے تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے فرانس میں مقیم پاکستانیوں نے افاجہ پاکستان کے ساتھ یگجہتی کیلئے آئیفل ٹاور کے سامنے استحقام پاکستان ریلی نکالی سمندری طوفان وائپر جوئی تیسری کیڈیگری کے طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ چلنے والی ہواوں کی رفتار کم ہو کر تقریباً ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا رہ گئی ہے چین نے فلسطین اسرائیل آمن و نذاکرات میں کردار ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ مزیراعظم محمد شہباز شریف نے آدم ظاہر کیا ہے کہ آئندہ ماری سال کا بجٹ محصولات اور عام آدمی کی آمدنی میں اضافے کا سال ثابت ہوگا انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک بیان میں کہا ہے کہ آئندہ ماری سال کا بجٹ نوجوانوں کی ترقی تجارت میں اضافے اور روزگار کے مواقعے کے فروغ میں اہم ثابت ہوگا وزیراعظم نے کہا یہ سنت، ذراعت، انفرومیشن ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبے میں تیزی سے اضافے اور موشی استحکام کا بجٹ ہے شہباز شریف نے کہا ہے کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں اور ان کے مستقبل کو سمارنا ان کی اولین ترجیح ہے انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو ایک لاکھ لیپ ٹاپ اور آسان اکسات پر کرزے دیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسان پیکج کے تحت مختص کی گئی دو ہزار ارب روئے کی رقم ذریع شعبے کی ترقی اور کسانوں کی حالت بہتر بنانے کے سفر کو تیز کرے گی سابق رقم قومی اسمبلی حنیف عباسی نے وزیر اعظم محمد شعباز شریف کے ساتھ آج اسلامباد میں ملاقات کی ملاقات کے دوران موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا قومی اسمبلی کے رقم ناز بلوچ نے بھی وزیر اعظم محمد شعباز شریف کے ساتھ آج اسلامباد میں ملاقات کی ملاقات کے دوران موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا پاکستان اور یورپی یونین نے ناگہانی آفات سے نمٹنے اور استعدادے کار بڑھانے کے لیے نئی راہیں تلاج کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کے رائے خارجہ امور کی وزیر مانوکت ہینہ ربانی خر اور کریسز منیجمنٹ کے لیے یورپین کمیشنر جینیز دیو نیرسک کے درمیان آج برسلز میں ایک ملاقات میں ہوا داخلہ امور کے لیے یورپین کمیشنر رویلوہ جہنسون سے ملاقات میں ہینہ ربانی خر نے حال ہی میں شروع ہونے والے مائیگریشن اور موبیلری ڈائیلوگ بشمول تربیہ چافتہ افرادی قوت کی قانونی امیگریشن کے امور پر بھی توادلہ خیال کیا ملاقات میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان دوبارہ داخلے کے معاہدے پر عمل درامت کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا فرانس میں مقیم پاکستانیوں نے افواج پاکستان کے ساتھ جگجہتی کے لیے آئیفل ٹاور کے سامنے استحقام پاکستان ریلی نکالی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی انہوں نے پاکستان کو سب سے پہلے اور ہر قسم کی سیاست سے بارہ تر رکھنے کے عظم کا اظہار کیا آج قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے بجھٹ پر بحث جاری رہی بحث میں حصہ لیتے ہوئے آبی وسائل کے وزیر سید خرشی شاہ نے کہا ہے کہ بجھٹ مشکل اقتصادی صورتحال میں پیش کیا گیا ہے خرشی شاہ نے کہا ہے کہ ملک بہت سے وسائل سے مالا مال ہے لیکن افسوش یہ ہے کہ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے کبھی ان سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا نور عالم خان نے ازار خیال کرتے میں کہا ہے کہ بجھٹ میں غریب لوگوں اور کسانوں کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ ستر فیصد آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے لیکن ان کا میار زندگی بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں تقریف قربت اور سماجی تحفظ کے وزیر شادیہ ملی نے کہا ہے کہ سمندری طوفان بائے پر جوئے سے پیدا ہونے والی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سندھ اور بلوچستان میں ضروری اقدامات کی جا رہے ہیں آج قومی اسمبلی میں اظہارے خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مختلف ساحلی علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات و منتقلی کا عمل جاری ہے اور تقریباً اسی ہزار سے ایک لاہ تک لوگوں کا انطلاق کیا جا چکا ہے انہوں نے کہا کہ کراچی میں بل بورڈز بھی ہٹائے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے سپیکر نے اپنے بیان میں سمندری طوفان سے ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں میں مسلح افواج کے اہلگار موجود ہیں طوارعی کے وزیر انجینر خورنم دستگیر خان نے کہا ہے کہ سمندری طوفان بائی پر جوئی کی وجہ سے پاکستان کے جنوب مشرقی علاقوں میں تیز ہواں چلنے کی توقع ہے آج شبہ اسلامباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سمندری طوفان الانجی جہازوں کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے میں رکاوٹ بن رہا ہے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ سمندری طوفان کی وجہ سے چلنے والی تیز ہواں کے دوران پاور پلانٹ چلانا خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ طوفان کے دوران کچھ پاور پلانٹ بند ہو سکتے ہیں وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ گزشتہ حکومت نے تمہاری منصوبوں میں مجرمانہ تاخیر کی جس کی وجہ سے ملک میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں سندھ کے گورنر کامران خان تیسوری نے کہا ہے کہ سمندری طوفان کے دوران گورنر ہاؤس میں ہیلپ لائن ون تھری ون ڈبل سکس چوبیس گھنٹے کام کرے گی کراچی میں ذراعی علاق کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ہیلپ لائن پر رابطہ کریں تاکہ ان کی شکایت کا اضالہ کیا جا سکے انہوں نے کہا ہے کہ سمندری طوفان سے پیدا ہونے والی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سائلی علاقوں میں دس ہزار متاثرہ لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کے انتظامات کر دئیے گئے ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ محسن نقلی نے چیاریس لاکھ اکر سے زائد رقبے پر کپاس کی کاشت پر زراد کے محکمے اور عملے کی کارکردگی کو سراہا ہے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے متعلقہ افسران کو کسانوں کو کھاد کی فرامی کے لیے حد ممکن اقدام کرنے کی حضائیت کی سعودی حکومت نے نو اداروں کو قربانی کے قوپن فرق کرنے کا مجاز کراد دیا ہے اور ہر آزم حج کو سات سو بیس ریال کا ایک قوپن خریدنا ہوگا ہمارے نواندے جعوید اقوال نے مکہ سے بتایا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ایسے پاکستانی آدمی نحج کو سہورت فرام کرنا ہے جو پاکستانی حکومت کی موفنس سے خوربانی کے خواہش مند ہے آدمی نحج سعودی عرب کے محکمہ ڈاک کی جانب سے موبائل وینز اور مختلف امارتوں میں قائم اسلامی ترقیاتی بینک کی شاکھوں سے بھی کوپن خرید سکتے ہیں آج ہوا بارخان تلے کی ایک راپتہ سڑک پر بارودی سلم کے دھماکے میں دو افراد جہاں باہک ہو گئے ہیں لیویز زرائے کے مطابق جہاں باہک ہونے والوں کی مہیتیں قریبی ہسپتال میں منتقل کر دی گئیں فلسطینی رانما محمود عباس چین کے چار روزہ سرکاری دورے پر آج بیجنگ پہنچے فلسطینی ذرا عبلاق میں مطابق محمود عباس اس دورے میں چین کے صدق شی جن پنگ اور وزیر آزم بی شیونگ اور دیگر آلہ حکام سے ملاقات کریں گے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وینگ وین بن نے کہا ہے کہ چین فلسطین اسرائیل امن مذاکرات میں سہورت کاری کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ چین نے فلسطینیوں کے اس اصولی موقع کی ہمیشہ حمایت کی ہے کہ ان کے قانونی حقوق بحال کیے جائیں ریڈیو پاکستان آج اپنے قومی پروگرام میں چار بج کر پانچ منٹ پر معروف گلوکار مہدی حسن کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا اس کے فوراں بعد فلمی عدکارہ سبیہ خانم کی برسی کی مناسبت سے ایک مباحثہ نشر کیا جائے گا سمدری طوفان بائپر جوئے کیٹیکری تھری کے طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے جس کے ساتھ چلنے والی تیز ہواں کی رفتار کم ہو کر ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا اور آنڈھی کے افتار ایک سو ستر کلومیٹر فی گھنٹا ہو گئی ہے قدرتی آفاز سے نمٹنے کے قومی دارے کے مطابق سمدری طوفان کراچی سے تقریبا چار سو پچاس کلومیٹر جنوب میں تھٹھا سے چار سو چاریس کلومیٹر جنوب میں اور اورمارہ سے پانچ سو ساٹھ کلومیٹر جنوب مشتک میں پہنچ گیا ہے تازہ ترین پیچگوئی کے مطابق طوفان بودھ تک شمال کی طرف بڑھتا رہے گا اور جمعیرات کی سپہر مشتک کی طرف مڑ کر کیٹی بندر سندھ کی سائری پٹی اور بھارتی گجرات کے ساحل سے ٹکرائے گا طوفان سے متاثر ہونے والے علاقوں میں تھٹھا بدین سجاول تھرپارکر کراچی میرپرخاس عمرکوٹ حیدرباد ارمارہ ٹنڈا الہیار اور ٹنڈو محمد خان شامل ہیں اور اب موسم محکم موسمیات کی پیچگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک کے بیتر حصوں میں موسم شدید گرم اور مرتوب رہے گا تاہم کشمیر جنوب مشرقی بنجاب گلگت بلتستان خیبر پاکتونکھا شمال مشرقی بلوچستان وزیرین سندھ میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرد چمک کے ساتھ جارہ باری کا امکان ہے وستی ازلاب میں آنسی چلنے کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلامباد امتالیس دگری سینٹی گریڈ لاہور اور پشاور چالیس کراچی اٹس کوئٹا بتیس گلگت تیس مری چھبیس مزفر آباد سینٹیس سیر نگر ستائیس جمعو اٹس سرلہ چودہ ڈگری سینٹی گریڈ رہا اہم قبروں کا خلاصہ ایک مرد پر پھر سن لیجئے وزیر آدم نے آدم ظاہر کیا ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجڈ محصولات اور آم آدمی کی آمدنی میں اضافے کا سال ثابت ہوگا پاکستان اور یورپی یونین نے ناگہانی آفاز سینٹیمٹ نے اور استعدادکار میں اضافے میں تعاون کے لیے مزید راستے تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے فرانس میں مقیم پاکستانیوں نے آفاز پاکستان کے ساتھ جیک جہتی کے لیے آئیفل ٹاور کے سامنے اس تحقہ میں پاکستان ریلی نکالی سمودری طوفان بائی پر جوئے تیسری گیٹی گری کے طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ چلنے ماری ہماؤں کی رفتار کم ہو کر تقریباً ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ رہ گئی ہے چین نے فرستین اسرائیل امیزاکرات میں کردار ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں تذہر کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ای کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ رات ویڈیو سٹریمنگ بھی ملایا جاگی